زندگی جس پہ میں نے بھاری تھی ہر عدا جس کی مجھ کو پیاری تھی ہر عدا جس کی مجھ کو پیاری تھی وہ نظر سے اُتر گیا ہے انا وہ نظر سے اُتر گیا ہے انا میں نے جس کی نظر اُتاری تھی بہت بہت شکریہ معظم بھائی اتنے سالوں میں مد بلایا کریں میں رکھائے پندرہ یا اٹھارہ سال کے بعد آپ کو کیا پتا راہی صاحب نے خواب میں آگے ان سے تھا تب بلایا ہاتھ مجھے نہیں پتا تھا منصور بھائی کہ آپ سب کے سپنوں کا بھی حال جانتے ہیں لوگ گھروں میں کس کس کے دہاتے ہی ہیں سپنوں میں جاتے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں بہت اعترام کرتے ہوں ایسانے ہوتا بہت خوبصورت نظامت بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ آج اتنی بڑی تعداد ہوئے لوگ ایک عورت کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ سترہ مہنوں کو برداشت کر رہے ہیں چار مصرے پڑھتی ہوں اگر کسی قادل ہو تو یہ اردوہ کینٹوئی کا مشاہرہ اور یہ میرے چار مصرے دعائیں چاہتی ہوں اس خوبصورت محفل کے نام یہ میرے مصرے آپ سے پہنچھے سننے کا لفظ کاغذ پہ سجائیں گے سجانے والے لفظ کاغذ پہ سجائیں گے سجانے والے سوچنا چھوڑتے اردو کو مٹانے والے سوچنا چھوڑتے اردو کو مٹانے والے اے انا کون مٹا سکتا ہے تہزیب غزل جب تلک زندہ ہے غالب کے میں چار مصرے اور بڑھتے ہوں میں نے آج تک بکتی جو شائری ہوتی ہے اس سے کبھی ارتفاع نہیں کیا اور نہ میں سمجھوڑا کر پائی میں نے یہ صرف شائری کی تو عورت کے لہجے بھی اور دیش بھکتی بس یہی میرے ذہن میں ہو اور اسی کو مانکے چاہتی ہوں چار مصرے پڑھنا چاہتی ہوں سنے گا بے وفائی کے ہر ایک داغ کو دھو جاؤں گی بے وفائی کے ہر ایک داغ کو دھو جاؤں گی اور وفاداری کائین میں ہو جاؤں گی اور وفاداری کائین میں ہو جاؤں گی اے بطن میں تیری بیٹی ہوں چہیتی بیٹی اے بطن میں تیری بیٹی ہوں چہیتی بیٹی ایک دن تیری زمیں اوڑ کے سو جاؤں گی بہت بہت شکریہ نوازش کرم اتنی خوبصورت محفل ہم لوگوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے ہم اس طرح کے میلے دھیلے کے نمائش کے مشاعری بھی پڑھتے ہیں اور مجھے کہنا نہیں چاہیے بڑا خراب لگتا ہے کہ یوپی میں جس طریقے کہ مشاعریں ہو گئے ہیں اللہ ان پہ مہر کر دے اپنی سچی بات یہ ہے کہ رائستان ہو یا کچھ حصہ پنجاب کا یا کچھ بیہار کا جنہوں نے ابھی تک بردو کو سمال کے رکھا ہے اور یہ مشاعروں کو خوبصورت طریقے سے سنے کا تائی کا جو آپ لوگوں کو ہے وہ شاید وہاں نئی ہے مشاعریں بڑے خراب ہو چکے ہیں مجھے مجھے اور مہاراست بھی شامل ہیں وہاں بھی کہیں کہیں تھوڑا سا ہونے لگا ہے مگر جس خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں نے آج سنا ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو بتایا تو میں ایک تازہ غزل پڑھنا چاہتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ غزل یہی سے کامیاب ہو جائے پوری دنیا میں آپ کی دعائیں مل جائیں سب جانتے ہیں کہ غزل کی شہرہ ہوں مگر وقت کہی سام سے مجھے بھی چلنا ہے چار مسرے سونے پہلے جو میز پہ رکھی تھی تصویر بدل ڈالی سنیے گا جو میز پہ رکھی تھی تصویر بدل ڈالی جو میز پہ رکھی تھی تصویر بدل ڈالی تم نے تو محبت کی تقدیر بدل ڈالی تم نے تو محبت کی تقدیر بدل ڈالی شہرہ سنیے گا سامار کے یہ کافی پیچھے حضرات بیٹھے ہیں ہم چانتے ہیں کہ جب آنکھوں میں شاعری سنکے چمک آ جائے وہی کافی ہوتی ہے اچھی شہرہ مگر ہم لوگوں کی عادت بگڑ چوتی ہیں جب تک آپ لوگ داگ نہیں دیتے اور ہمیں محسوس نہیں کراتے تب تک ہمیں لہتے ہی نہیں ہے مخیرہ پڑھ رہے ہیں شرے گا میں آج بھی آنکھوں میں اس قولیے پھیرتی ہوں میں آج بھی آنکھوں میں اس قولیے پھیرتی ہوں جس نے میرے خوابوں کی تعبیر بدر ڈالی جس نے میرے خوابوں کی تعبیر بدر ڈالی اور ایک شہر میرا دے کر رہا ہے کہ کسی کو نظر کر دوں میں کروں گے لئے نہیں ڈر لگتا ہے آپ جس کے ذیچ آئے اس کے نظر کر دیں تم شہر میں آ کر بھی گھر میرے نہیں آئے تم شہر میں آ کر بھی گھر میرے نہیں آئے تم نے تو دعاوں کی تعثیر بدر ڈالی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تم نے تو دعاوں کی تعثیر بدر ڈالی ہمارے بیش ہمارے بہنوں ہی بیٹھیں ہینہ بازی کیوں بھیا شیر بڑھتیو دے گا شکل ہے سنے یہ دیکھ میں پھونوں سے کانٹوں میں چلی آئی سمارت کریں یہ دیکھ میں پھولوں سے کانٹوں میں چلی آئی زالم تیرے کہنے سے جاگیر بدر ڈالی بہت شکریہ زالم خصوات یہ دیکھ میں پھولوں سے کانٹوں میں چلی آئی یہ دیکھ میں پھولوں سے کانٹوں میں چلی آری ظالم تیر کہنے سے جاگیر بدرداری اور کتنی خوبصورت کتنی خوبصورت سماعتوں کے حوالے یہ میرا مکتا ڈائش سے دعائیں چاہتی ہوں میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ اپنے سینئر کو شیر نظر نہیں کیا جاتا ان سے صرف دعائیں دعائیں لینے چاہیے اور میں دعائیں ہی چاہتی ہوں میرے تو کہانی کا ایک غرف ہی بدلا تھا سماعت ہے میرے تو کہانی کا ایک غرف ہی بدلا تھا اس نے تو آنا پوری تحریر بدل ڈالی بہت بہت شکریہ اس نے تو آنا پوری تحریر بدل ڈالی موسیقی